اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امیدی سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو تین طرح کے پراتے بنانا بتا رہی ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے چھوٹی سی روٹی بنائی روٹی بنانے کے بعد اس پر میں نے گھی لگا لیا آپ چاہے آئل بھی لگا رہے لیکن گھی سے زیادہ اچھے پراتے بنتے ہیں پھر میں نے اس کے اوپر سکاٹا لگایا سینٹر سے میں نے چھوٹی سے کار دیا یہ دیکھیں اوپر نیچے اس کے پیسیز رکھ کے پھر میں نے اس کو گلائی میں ایسے گولگول فول کیا ایسے پھر اس کو یہ دیکھیں ایسے دوا دیا تو یہ ایک بہت ہی اچھا سا پیڑا بن گیا دوسرا پیڑا اٹھایا ہم نے اس کی بھی چھوٹی سی روٹی ہم بیل لیں گے پہلے کشکا لگا کر چھوٹی سی روٹی بیلی اس پر میں نے گھی لگا لیا گھی لگانے کے بعد میں نے اس کے اوپر سکاٹا چھڑکا سکاٹا چھڑکنے کے بعد اب یہ دیکھیں اس کو اوپر نیچے اوپر نیچے ایسے کریں گے اور یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایسے ایک دفعہ پھر کریں گے اور اس کو تھوڑا سا لمبائی میں لمبہ لمبہ کر لیں گے اس کی لیئرز کو اکٹھا کر کے اور یہ دیکھیں ایسے فول کریں گے اچھا سا پیڑا بن جائے گا یہ خالص میں گندم کے آٹے کی روٹی بنا رہی ہوں میدہ نہیں ڈالا اس میں خالص گندم کے آٹے کی روٹی ہے اکثر لوگوں کا دیکھا ہے جو میدے سے بناتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں خالص گندم کی روٹی بنتی ہے بھائی ٹاٹا نہیں ہے یہ پھر ایک پیڑا لگا اس کے ہم نے چھوٹی سی روٹی بنائی روٹی بنانے کے بعد اس کے اوپر پھر سے میں گھی لگاؤں گی اچھے سے اس کے اوپر گھی لگا دوں گی گھی لگانے کے بعد اس کے اوپر پھر سکاٹا چھڑکیں گے دیکھیں سکاٹا چھڑکا سکاٹا چھڑکنے کے بعد پھر میں چھوٹی سے اس کی لیئرز کاٹ لوں گی آپ چاہے باری کاٹ لیں آپ چاہے موٹی کاٹ لیں میں تھوڑی بڑی کاٹ رہی ہوں لیئرز یہ دیکھیں ایسے لیئرز اس کی کاٹ لیں گے اچھے سے چھوٹی سے پھر ایک سائیڈ سے لیئرز کو کٹھی کرتے کرتے اس کو لمبا کر لیں گے ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہم تھوڑی سی لمبائی کی شیپ دیں گے اور پھر گول گول کرتے ہوئے ہم اس کو پیڑے کی شکل دے دیں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ بہت اچھے تین طرح کے میں نے آپ کو پیڑے بنانا بتا دیا ہیں چلیں جی ابھی نہیں تینوں پیڑوں کی ہم پراتے بناتے ہیں سب سے پہلے ایک پیڑا لیا ہے میں نے اس کو اچھے سے میں بیلوں گی بیلنے کے بعد روٹی بناوں گی اس کی ہاتھوں پہ ہاتھوں پہ روٹی بنانے کے بعد میں اس کو طوے پہ ڈال دوں گی یہ دیکھیں طوے پہ میں نے ڈال دیا ہے کافی بڑا سارا پراتہ بنا ہے اس کے اوپر اب میں گھی لگا دوں گی دونوں سائیڈوں پہ پہلے ایک سائیڈ پہ میں نے گھی لگایا اب دوسرے سائیڈ پہ گھی لگا دیا گھی لگانے کے بعد یہ دیکھیں گھی لگا دیا ہے میں نے یہ دیکھیں کرسپی قسم کا ہمارا مزیدار پراتہ تیار ہو رہا ہے دونوں سائیڈوں سے ہم اس کو شوخ کر لیں گے اور پھر یہ ہمارا اچھا مزے کھا پراتھا ریڈی ہو جائے گا پراتھے بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت سے لوگوں کو نہیں آتا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پہلا پراتھا بن گیا ایسے یہ دوسرا پراتھا پر میں نے بیل کی اوپر ڈال دیا اس پر بھی گھیلات لگا دیں گے دونوں سائیڈوں سے یہ ہمارا دوسرا پراتھا بھی تیار ہو گیا اور ایسے ہی میں یہ تیسرا پراتھا بھی ڈال دوں گی یہ تیسرا پراتھا بھی میرا بن گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب یہ پراتھے ہیں اور ساتھ میں چنے کا سالن ہے خوب مزے لے کے کھائیں اوکے جے لافیز